اسلام علیکم میں سمی ابراہیم آپ کا مذبان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل سانیہ بلوچستان جس میں ہیلیکاپٹر کریش ہوا اور جنرل سرفراز علی سمیر احلی افسران اس میں شہید ہوئے اس کے حوالے سے سوشل میڈیا پر بعض اکاؤنٹس سے جو گفتگو کی گئی اس پر پوری قوم کا دل دکھا آئی ایس پی آر نے بھی اس معاملے پر بڑی کھل کر اپنے اظہار کیا خیالات کا اور پاکستانی قوم اس بات پر ساری متفق ہے اس چیز سے قطع نظر کہ ان کا کس پارٹی سے تعلق ہے کہ جو افواج پاکستان ہے جو ہماری ادارہ ہے اس پر کسی طرح کی بھی کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے اور یہ جو گفتگو چند ٹوئٹ اکاؤنٹس پر کی گئی اس نے پورے پاکستان کا دل دکھایا لیکن میں اپنے اس وی لاغ میں آپ کو دو تین چیزیں بتاؤں گا ایک تو یہ کہ یہ جو ساری کیمپین تھی یہ کیسے اس کو بنایا گیا کس نے اس کو بنایا گیا اس کا مقصد کیا تھا اور اب کس پر تنقید کی جا رہی ہے اور اس سے کیا اوبجیکٹو حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے ساتھ ہی میں آپ کو ایک اور کیمپین ہے سوشل میڈیا پر امریکی سفیر کے پی کے گئے ہیں وہاں پر ملے ہیں حکام سے اور جو انہوں نے گفتگو کی جو ان کی تصاویر ہوئی اس کو یہ وہی لوگ جو پہلے کہانی میں ملوث تھے اس کو کس طریقے سے پروپگیٹ کر رہے ہیں اور اگر کے پی کے وزیرالہ امریکی سفیر سے مل رہے ہیں تو اس کو بنیاد بنا کے کس طرح امران خان پر تنقید کر رہے ہیں امریکہ اور پاکستان کے درمیان جو معاملات ہیں اس کو اچھا کرنے یا بگاڑنے یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں ساری میں آپ کو بات بتاؤں گا کہ وہ کس طرح سے انفولڈ ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی دردناک کہانی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ جو ہماری امبرز ہومن ہے کیونکہ میں انہیں یہی کہوں گا کہ کسی بھی خاتون کو حراسہ کرنے سے روکنے کے لیے جو کمیشن ہے ان معاقیات کی جو حراسیت کا جو کمیشن ہے کشمالہ تارک اس کی سربراہ ہے اور انہوں نے ان کے دفتر میں ان کی ایک ایسسٹنٹ نے خودکشی کرنے کی کوشش کی اور اس کی وجہ کیا کہ کشمالہ تارک جو حراسیت کے خلاف جو کمیشن ہے اس کی چیئر پرسن ہے وہ ان کو حراسہ کر رہی تھی خوفناک کہانی ہے ایف آئی اے کے مرد ملازموں کو بلائی گیا انہوں نے اس کو ڈرائیا دھمکایا اس خاتون کو اس سے ٹیلی فون چھین لیا اس نے خودکشی کی کوشش کی اور اس سے بڑھ کر کہ اسلام آباد میں ابھی تک اس کی ایف آئی آر جو ہے وہ درج نہیں ہوئی بہت ہی یہ ایک دل کو دکھانے والا واقعہ ہے جو میں آپ کے سامنے اس کو میں لے کے آؤں گا شیئر کروں گا سب سے پہلے میں آتا ہوں کہ جو معاملہ ہمارے فوجی افسران اور شہداء کے خاندانوں کے حوالے سے جو سوشل میڈیا پر جو بات چلی وہ بہت سینسٹیو ہے اور میں اٹھ دی فیری آؤٹ سیٹ میں اسے کہتا ہوں کہ کوئی بھی شخص جو یہ کرتا ہے اس کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہے کوئی پاکستانی اس کو انڈورس نہیں کر سکتا اور ہم تو قطعی طور پر اس کو انڈورس نہیں کر سکتے منیب کیا نہیں نام ہے ایک شخص کا بچے کا جس کا آپ بیان بھی پڑھ رہے ہیں اس کے والد کا بیان بھی آپ دیکھ رہے ہیں تین چار اکاؤنٹس ایڈنٹی فائی کیے گئے تین چار اہم باتیں وہ جو اکاؤنٹس تھے ان کی فالوئنگ انتہائی کم تھی سینکڑوں اور ہزاروں میں تھی لیکن ان کو جو مین سٹریم ہمارے جو بلوگرز ہیں مین جو ہمارے جنلسٹ ہیں ان میں سے ایک سکرین شاٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں سلیم صافی صاحب بڑے بہت بڑے صافی ہیں میری ان کے ساتھ بڑی اچھی دوستی اور شناسائی بھی ہے انہوں نے بھی اس کو اٹھایا ایک بڑا سوال کہ اس بچے کی جس نے یہ منیب نے ٹوئٹ کیے اس کی کوئی ریچ ہی نہیں تھی اس کو کوئی اتنا بندہ فالو ہی نہیں کرتا تھا ان لوگوں نے اور بھی پردہ نشین ہے آپ دیکھیں ٹوئٹر پہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ کس کس نے اس کو اٹھایا ہے اور اس کو پورے پاکستان میں اس کو پھیلایا ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کے سامنے کوئی آ کے یہ بتائے کہ فلان شخص نے آپ کی ماں کو گالی دی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے تو دی تو میں تو وہاں پر موجود نہیں تھا لیکن میرے سامنے یہ جو دور آ رہا ہے تو مجھے گالی دے رہا ہے ان لوگوں نے بڑی بڑی بڑے طریقے سے فوج کے حوالے سے بظاہر فوج کا ہمدرد بن کے اور ان کی ویسے ہمدردی جو پیچھے رہی ہے دو تین سالوں میں جس طریقے سے یہ بولتے رہے ہیں اور ان کے قائد بولتے رہے ہیں وہ سب کو پتا ہے کہ یہ کتنے ایک ہمدرد ہیں اس کو پھیلایا اور یہ ایک ملبہ اس کا پی ٹی آئی پر ڈالنے کی کوشش کی گئی تحریک انصاف پر اس کا ملبہ ڈالنے کی کوشش کی گئی اور آمنے سامنے لا کے کھڑا کیا گیا تحریک انصاف کو لیکن پاکستان کے لوگ اس بات کو جانتے ہیں اس بات کو یقین رکھتے ہیں کہ عمران خان تحریک انصاف کا کوئی بھی شخص سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کبھی بھی کسی ادارے کے حوالے سے بات کرے اور وہ جو نعرے تھے نا کہ یہ وردی اور یہ دہشتگردی یہ جب شہباز شریف سب لاہور آئی کورٹ میں جا رہے تھے تو وہ ویڈیوز موجود ہیں جو نون لیگیوں نے نعرے لگائے تقریر میں جس طریقے سے یہ گفتو کرتے رہے وہ سب کچھ ہے اور ابھی بھی جن لوگوں نے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے چند سو میں جو ٹویٹس تھے ان کو جو اٹھا کے پھیلایا لاکھوں کی تعداد میں وہ بڑے بڑے انکر وہ ابھی بھی صاحب عزت ہیں وہ ابھی بھی دیکھیں ذرا ان کے ٹیلی فون پر کس کی کالز آتی ہیں کس کی کالز آتی ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں تو یہ جو ایک فراڈ لگا کے پی ٹی آئی کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی اس کے بارے میں لوگ بالکل سمجھتے ہیں جانتے ہیں اب دوسری بات سوشل میڈیا آج ایک بہت بڑا ویپن بن گیا ہے مین سٹریم میڈیا کے ساتھ ڈانلڈ بلوم جو یہاں پر سفیر ہیں امریکہ کے وہ کی پی کے گئے کچھ ڈونیشنز دیں گورنمنٹ آف کی پی کے نے ان کو ریسیو کیا ان کی بڑی عزت و احترام کی کیونکہ امریکہ ایک سول سپر پاور ہے اس وقت عملی طور پر اور کوئی بھی پاکستانی یہ نہیں چاہتا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہو عمران خان نے تو ایک بات کہی تعلق چاہتے ہیں دوستی چاہتے ہیں برابری کی بنیاد پر غلامی نہیں چاہتے جس طرح مفتا اسماعیل اگر یہ کہا امریکی سفیر نے کہ یہ امپورٹ آئیٹمز آپ کے جو ہیں ان پر پبندی ختم کریں تو وہ پبندی ختم جس طرح سے امریکہ کہے کہ ہمیں یہ چیز چاہیے ہم تو وہاں جی وہ چیز بھی آپ کو مل جائے گی جس طرح یہ کہ خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ ہیں وینٹی لیٹرز پر ہیں شہباز شریف صاحب کہتے ہیں بیگرز کین نوٹ بی چوزر تو یہ تو لمبے لیٹے ہوئے ہیں یہ تو خاندان غلامان کی کہانی ہے تحریک انصاف برابری پر امریکہ کے ساتھ دوستی چاہتی ہے یہ جو بات ہے کہ دو مور اور یہ کرو اور تم ہمارے غلام ہو ایسا امران خان نہیں چاہتے اگر پاکستانی مفاد کے خلاف کوئی بات ہے تو وہ امریکہ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے کھل کر کہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ امن کے پارٹنر ہیں جنگ کے پارٹنر نہیں ہیں لیکن اس پر تصویریں ان کی ملاقات کی یہ آپ دیکھ لیں بڑے بڑے نام ہیں وہ چلا رہے ہیں اور پوچھے کہہ رہے ہیں کہ یہ ریڈ کارپٹ یہ آپ امریکہ کو گالی دیتے ہیں یہ آپ ان کو کیوں ریسیو کر رہے ہیں یہ اندازہ لگائیں کہ یہ پاکستان کے بارے میں یہ یعنی امریکہ کے ساتھ تعلقات ہمیشہ امران خان نے کہا ہے کہ ہم نے اچھے رکھنے ہیں لیکن غلامی نہیں رکھنی لیکن یہ آپ کے سامنے ہے فیصلہ آپ خود کر لیں اب آ جائیں کشمالہ تارک سہبہ والی کہانی پر اسسٹنٹ ہیں ان کے ساتھ یعنی جو حراسیت کا کمیشن ہے خواتین کی حراسیت کے خلاف جو کمیشن ہے اس کی چیئر پرسن ہے کشمالہ تارک وہ کیسے کافلیک سے آئیں سیاست میں کیسے آئیں سوشل میڈیا پر ان کی کونسی آڈیوز پھر رہی ہیں ان کے بچے نے یہاں پر لوگوں کو کچلا کیسے انہوں نے اس کو بچایا پھر اس کے بعد انہوں نے یہ جو اپنی کیسے اس کو سیکیور کیا اور فیبرری دو ہزار بائیس میں ان کی مدت ختم ہو چکی ہے لیکن ابھی تک وہ چل رہی ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں آج بھی کابینہ میں وہ بھاکی وزیر صاحب موجود ہیں جن کے ساتھ ان کی بہت زیادہ کرابتداری اور بہت زیادہ دوستی کی خبریں عام ہیں اب جناب اس نے کہا کہ میری پرموشن ڈیو ہے مجھے پرموشن چاہیے انہوں نے نہیں دی پرموشن اس کے پاس ایک حق تھا کہ وہ عدالت میں چلی جاتی جب وہ عدالت میں گئی تو اس پر کشمالہ تارک صاحبہ بہت خفا ہو گئی انہوں نے ایک تو اس کو ایف آئی اے کے اندر اس کے خلاف درخواست دے دی ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا اور اپنے دفتر میں ایف آئی اے کے دو بندوں کو بلائیا وہ دو جو ایف آئی اے کے آفیسر تھے وہ پہنچے وہاں پر اور انہوں نے اس کو ڈرانا دھمکایا مجھے بتائیں یہ سائبر کرائم جو ہے یہ کون سا ایف آئی اے کو یہ اختیار ہے کہ وہ جا کے کسی آدمی سے ڈریکٹ بات کرے آپ نے اگر انکوائری کرنی ہے تو انکوائری میں شامل ہونے کے لیے آپ ان کو بلائیں اور خاتون کی انکوائری اگر ہو رہی ہے تو خاتون کا موجود ہونا ضروری ہے کوئی خاتون نہیں تھی اس کا بچی کا ٹیلی فون چین لیا ایف آئی اے کے ان ظالم اہلکاروں نے اور اس کے بعد اس کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا اس نے کہا کہ میں نے اپنے باپ کو فون کرنا ہے مجھے وہ فون دے ذرا میں اپنے باپ کو بلالوں کہنے لگے نہیں دینا اس نے کہا میں کرتی ہوں خودکشی پھر اس کو ہوتل میں لے گیا ہے اس کے ساتھ اتنی زیادتی ہوئی کہ اس نے خودکشی اپنے آپ کو مارنے تک اگر کوئی بندہ پہنچ جائے تو مجھے بتائیں ایک عورت اور وہ بھی اس میں کام کر رہی ہے جگہ پہ جہاں خواتین کی حراسیت کے خلاف خواتین جاتی ہیں درخواست دینے کے لیے بہت سارے کیسز کی تفصیل مجھے پتا ہے میں اس میں نہیں جانا چاہتا کشمالہ تارک کی جو آڈیوز ہیں میں نے ذکر کیا ٹیلی فونک گفتگو کاف کے زمانے کی وزیروں کے ساتھ وہ بلکل ایک ایک بچے نے سنی ہے کہ کریکٹر کے لحاظ سے وہ کیا ہے کبھی اس کی کسی نے تردید نہیں کی پھر اس کے بعد یہ ساری کہانی اب ان کے دفتر میں خودکشی کی کوشش اور دوسری بات میں آپ بتا ہوں پولیس کا صفاکانہ رویہ وہ بچاری خاتون تھانے میں جا رہی ہے اور اس کی ایف آئی آر جو ابھی تک درجہ نہیں ہوئی اور میں آپ کو یہ بات بتا ہوں میں کریڈٹ دیتا ہوں یہاں پہ عزاز سید کو اور عمر چیما کو میں ان کا جو سیاسی خیالات ہیں قطعی طور پر ان سے متفق نہیں ہوں وہ ایک کرپٹ بندہ ہے نواز شریف جس کو وہ پرموٹ کرتے رہے پہلے اور مریم نواز کے وہ خاص قربداروں میں ہیں ابھی لیٹلی انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ ورث اپریشیٹنگ ہے اور یہ خاص طور پر جو انہوں نے بات کی ہے میں ان کو کریڈٹ دیتا ہوں کیونکہ مجھے ان سے اس بات کا پتا چلا میں نے عزاز سید کو ٹیلی فون کیا اس سے میں نے ساری تفصیلات لیں تو یہ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ اسلام آباد کے اندر جہاں پر حراسیت کا جو کمیشن ہے خواتین کی حراسیت کے خلاف اس کی چیئر پرسن اس کی اسسسٹنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے حراسہ کیا جا رہا ہے اور وہ خودکشی کرنے کی کوشش کرتی ہے اور پاکستان کا ایف آئی اے اتنا بڑا ادارہ اس کے اہل کار جو ہیں دو ان کو وہ بلاتی ہے اس کو بلیک مل کرتی ہے اس کا ٹیلی فون چھین لیتے ہیں اور وہاں پر کوئی خاتون اگست جو ہے وہ کیونکہ پاکستان کی حقیقی ازادی کا دن ہے تو ایک طرح سے یہ ریمائنڈر ہے لوگوں کے لیے تو بہرحال ابھی تک ایف آئی آر میری اطلاع کے مطابق درج نہیں ہوئی لیکن میں اس کو فالو کروں گا ہم اس کو بول ڈیوز پر بھی لے کے آئیں گے میں اس کو فل بلاسٹ کروں گا اس ایشو کو انشاءاللہ یہ پاکستان کے شہریوں کا ایشو ہے اگلی ویڈیو میں جلد آپ سے ملاقات ہوتی ہے اللہ نے کے بعد